ناظرین آدھا پینیوز ہیڈلینز کے ساتھ میں بشیرناس پہلے دنبر کے خاص خبروں پر ایک نظر بیوری ریاستوں میں مقیم کشمیریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے سپریم کورٹ کے طرف سے مرکز حکومت اور گیرہ ریاستوں کو نوٹس سوپر میں شبانہ تصادم آرائے میں دو جنگ جو آز جان پھوجی آپریشن کے دوران احتجاجی مظاہر ہے انٹرنیٹ سروس موتل تجارتی انجمنوں اور سیول سوسیٹی کی کال تین بجے کے بعد لالچک میں احتجاج اور ہرتال اب کوئی کشمیری بیوری ریاست پڑھنے نہیں جائے گا بلکہ باہر کے لوگ یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں گے جی انوار ذاتی محفظوں کی واپسی پی ڈی پی کے خلاف سازش پریس کانفرنس میں پی ڈی پی کا سرکار پر الزام شیخ نظیر کی چوتھی برسی پر پارٹی کا خراج عقیدت مرہم نیشنل کانفرنس کے روحی روا تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ گریز میں دورین شب خوپناک برپانی تودہ گرایا تین رہاشی ڈانچو کو نقصان بستی میں خوف و دہشت کلوبوشن یادو کیس کا فیصلہ محفوظ بھارت نے نواز شریف کا انٹرویو اپنے دفع میں پیش کیا جنگی جنون کو ہوا دینے کے بجائے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے میرویز عمر فاروق کا بھارت کی قیادت پر زور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ نے پروامہ حملے کے بعد کشمیریوں پر حملے سے متعلق درخواست پر مرکزی حکومت اور گیرہ ریاستوں کو نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ تمام ریاستی حکومتوں کو یہ انتباہ جاری کرے کہ وہ اپنی متعلقہ ریاستوں میں کشمیریوں کا تحفظ یقینی بنائے اس زمن میں عدالت نے ملک بر کے ریاستوں کے چیپ سیکٹرین کو ہدایت کی ہے کہ گیرہ ریاستوں کے ڈی جی پی، دہلی پولیس، سربراک، کشمیریوں اور دیگر اقلیتوں پر حملے کے واقعات میں پھوری کاروائی کریں سوپور میں شبانہ تصادم آرائی میں دو جنگ جو مارے گئے تفصیلات کے مطابق پھوجنے کل شام ایک مسعدی کا اطرح کی بنیاد پر آستان مالہ وارپورہ میں ایک پھوجی آپریشن شروع کیا جو آج شام دیر گئے ختم ہوا اس آپریشن میں جیش محمد تنظیم سے وابستہ دو جنگ جو مارے گئے سب ڈیوجن مجسٹریٹ پولیس نے شام دیر گئے ہی قضبے میں امن و قانون کی سورتحال کے پیش نظر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کے اقامات سادر کیے ہیں کشمیریوں کو بیرو ریاست میں حراسہ کرنے کے خلاب تجارتی مرکز لال چوک اور اس کے گردے ناوہ میں ہر تال کی گئی جس کے دوران دکانے اور کاروباری ادارے مکفل ہوئی اور تاجروں اور سیول سوسری نے احتجاج بھی کیا پیش ہے ہمارے نمائندے ناصر خان کی یہ ریپورٹ کشمیر کمیٹی جمہو کشمیر کی ہے کشمیر سیمر آف کومرس کشمیر ٹریڈرز کشمیر اکانمیک الائنس اور باقی آرگنائزیشن سب نے جوائنٹلی آرگنائز کی ہے تاکہ ہم ریزنمنٹ اپنی دکھائیں جو ایک آرگنائز طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کشمیریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تراؤٹ ڈی کانٹری اس کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ ایکشن ہو کانون اگر اپلائی کیا جا رہا ہے تو وہ ایکولی اپلائی کیا جائے لائنفورسمنٹ ایجنسیز اگر ایکشن لے رہے ہیں تو وہ ہر سائٹ سے سوشل میڈیا وغیرہ پر یہ ٹاکسک میڈیا آرہا ہے ٹیلیویجن چینلز پر آرہا ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں جائے we wouldn't like to discuss those right now but we are working on it we assure you one of the alternatives could also be that kashmir chamber of commerce and industry would be pulling out after the joint chamber of commerce which is supervising the cross Allah-C trade یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے بچہ بچہ کشمیر کا بچہ بچہ کون کے آنسور ہو رہا ہے کہ ان کے ہمارے بچے بھندوستان کے باہر سیڈیس میں جو انسیف ہے یہ پرس فیتوں کی کہ ہمارے بیچے کو چھیڑانا جائے ہمارا بیٹا بلکل صحیح سلامت رہے اپنے گھر کو صحیح سلامت پہنچے اسی بہت بہت پر جمعوں والوں نے ایک مثال قائم کر دی انسانیت کے دائرے کے بہر انہوں نے انسانیت کو پھینکا کک ماری اگر انسان ہوتے تو وہ ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے جیسے ہم کشمیری سمجھتے ہیں میں بھی ایک تیٹ کر رہا ہوں میرے پر لاکھ کاریگر آئے اوسائیڈرز جب ان کو پتا چلا کہ کشمیری بچے کو دکھا ہے پر صاحب نے شاید دیکھا ہوگا وہ خود اتنا تنگ ہوگئے کہ کشمیری وہ بچے وہ ہمارے بھائی ہیں انہیں اپنے ماں باپ کو پیغم دیا ہمیں کوئی تنگی یہاں نہیں ہے کشمیری میں ماں باپ کے پرپال دیا اس کا بدلہ ہمیں وہ ملے اپنے بچے کی لاشیں ملے گی آل پریویٹ اسکول ایسیشن کے صدر جی انوار نے سرینگر پریس کلب میں ایک پریس کانفرنسی کھتاب کرتے ہوئے بیرونی ریاستوں سے واپس آئے طلبہ کو مختلف تعلیمی ادار میں داخلہ دینے کی حامی بیرتے ہوئے کشمیری یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے اپیل کی ہے کہ وہ پوری طور ان تعلیم علمی کو داخلہ دینے کے لئے احکامات جاری کریں کہ سرکار آوٹا بکس سلوشن سامنے لائے پہلی بات کہ ہمارے بچے وہاں سے واپس آ رہے ہیں ہم نے آلڈی این ایٹی کے پروفیسر سے بات کی ہے کشمیری یونیورسٹی کے پروفیسر سے بات کی ہے اگریکلچر اور دوسرے انسٹیوشن کے لوگوں سے بات کی ہے پچھلے دو دنوں میں ہم نے ایکسپورٹ سے بھی بات کی ہے ہمارے پاس ہیومن رسورج کی کوئی قلط نہیں ہے کشمیری یونیورسٹی کی ذمہ داری بنتی ہے ان حالات میں زیادہ اس لیے بھی کہ اس بہار سے ہمارے بچوں کو نکالا گیا جس بہار کا آدمی ہماری کشمیری یونیورسٹی کا وائس چانس ہو رہے ہیں اس کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سارے بچوں کا اگزام کشمیری یونیورسٹی کریں این ایٹی کریں پڑھانا ہمارا کام ہے ہمارے پاس ہیر سیکنڈریز ہیں گرین ویلی ہے ویلکن ہے جن کے پاس کپیسٹی ہے انڈرڈیجویٹ کورس ہم وہاں سٹارٹ کر سکتے ہیں بی کام بی ایسی بی ٹیک وغیرہ اس کی کوئی دکت ہمیں نہیں ہے اس کے علاوہ جو وہ کورس ہیں جس میں لیب زیادہ انوال ہو اس میں میڈیکل کالج ہے اور بی بی ایسی ہے یہ اتفاقی بات ہے کہ میڈیکل کالج اور بی بی ایسی کے زیادہ سٹوڈنٹ واپس نہیں آ رہے ہیں باقی جتنے بھی کورس ہیں ہم ان کو یہاں ایک آمڈیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب ظاہر اسی بات ہے کہ ہمارے بچے اب ہوسٹیج بن چکے ہیں کوئی بھی پیرنٹ جو آج تک لگاتر ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اپنے بچے کو باہر بیجنے کے لئے تیار نہیں ہے لہٰذا ہم چاہیں گے کہ ایجوکیشن کو ایک مومنٹ بنایا جائے مشن بنایا جائے باہر کے بچے یہاں پڑھنے آنے چاہیں ہمارے بچے باہر نہ جائیں حالی میں سرکار کی طرف سے ایک حکم نامے کے تحت سیاسی ورکروں کو حاصل ذاتی محفظوں کی واپسی پر آج پی ڈی پی نے سرکار کے اس اقدام پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے پی ڈی پی کے خلاف ایک سازش قرار دیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ریاستی سرکار نے فیصلہ لیا کہ ایک تو خریت لیڈروں کے سے سیکیورٹی واپس لی جائے دوسرا کچھ جو مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان سے بھی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے کچھ لیڈروں سے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کنڈم کرتے ہیں کیونکہ اس لئے کنڈم کرتے ہیں کہ اگر کسی کو آج تک سیکیورٹی کی ضرورت تھی تو آج کیا ایسا ہوا کہ اس کو آپ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے اس کی سیکیورٹی ہٹائی جا رہی ہے اور اس میں بھی ایک کانفیوجن ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کل یاسین صاحب نے ایک پرس کانفیونس دیا انہوں نے کہا پرس کانفیونس میں کہ میرے پاس کوئی سیکیورٹی تھی ہی نہیں تو میرے سے کیا ہے واپس لی آئے شبیر شاہ صاحب جیل میں ہے تو جو میسیس ہیں انہوں نے کہا کہ میرا یہ جو ہزبنڈ ہے وہ جیل میں ہے تو اس کے پاس کونسی سیکیورٹی ہے کونسی سیکیورٹی واپس لی گئی اس کے علاوہ جو مین سٹریم پالٹیز ہیں خاص کر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کروں ہمارے کئی لیڈرز ہیں جن سے سیکیورٹی واپس لی گئی ریڈیوز کی گئی سیکیورٹی یا واپس لی گئی سیکیورٹی اس کو بھی ہم کنڈیمن کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک سائزش کے تحت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو وکٹیمائز کیا جاتا ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے یا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج کی ایڈمیسٹریشن ہے گورنر ایڈمیسٹریشن ہے یا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ایک خوف پیدا ہوا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن پراسس میں نہ آئے ہمیں مومنٹ کرنی ہے الیکشن تیار ہے لوگ سبا کا الیکشن تیار ہے نزدیک ہے چاہے ایک مینہ ہے دو مینے ہیں مومنٹ کرنی ہے ہمیں علاقے میں جانا ہے ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے ریچ اوٹ کرنا ہے اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی جاتی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو خوف ہے شاید پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے ہمیں کوئی خطرہ ہے اور ان کو ہم الیکشن پراسس میں حصال نہیں لینے دیں ہم اس بات کا بھی کنڈم کرتے ہیں اور یہ صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ہی بات نہیں ہے ہم جو بھی یہاں کی مین سٹریم پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک برتا جا رہا ہے ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں سرحدی تحصیل گریز میں دوران شب ایک خوپناک برپانی تودے کی زد میں آ کر تیس ریاشی ڈانچو کو نقصان پہنچا ہے تفصیلات کے مطابق تحصیل گریز کے دعور علاقے سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقعہ کھانڈ یال گاؤں میں گزشت شب ایک باری برپانی تودے کی زد میں آ کر کم و بیش تیس ریاشی ڈانچو کو نقصان پہنچا نمائندے کے مطابق اطلاع ملتے ہی جلہ انتظامیہ پولیس میڈیکل ٹیمیں اور آرمی کے کمانڈنگ آفسر جائی وائرداد پر پہنچے اور پھوج وہ پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد حاصل کر کے گروہ میں فشش شہریوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا گیا عالمی عدالتی انصاف میں بارتی شہری کلووشن یادو کیس کی سمات مکمل ہو گئی جبکہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق ہالینڈ کے شہر ہیگ میں واقع عالمی عدالتی انصاف میں بارتی شہری کلووشن یادو کیس کی سمات چوتھے روز جاری اور گزشتہ روز بارتی اکلا کے دلائل کے جواب الجواب میں پاکستان کی جانب سے وکیل خاور قریش نے دلائل دی جبکہ بارت نے نواز شریف کا انٹرویو اپنے دفعہ میں عالمی عدالت انصاف میں پیش کر دیا نواز شریف کے انٹرویو کو بطوری دفعہ پیش کرنے پر پاکستان میں ان کی حبل وطنی پر سوالات اٹھ گئے فیصلے کی تاریخ کا اعلان دونوں فرقین کی مشاورت سے کیا جائے گا خوریت کنپنس کے چیئرمن میر وائز مولی محمد عمر فاروق نے بارت کی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ جنگی جنون کو ہوا دینے کے بجائے مسئلے کشمیر کو اس کے تاریخ ہی پاس منظر میں حل کرنے کے لئے اقدامات کرے کیونکہ جنگوں سے آج تک مسائل حل نہیں ہوئے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جنگوں کے باوجود بھی بالآخر دونوں ممالک کو میز پر آ کر ہی مذاکرات کے زیر مسائل کا حل تلاش کرنے کی رہ اختیار کرنی پڑی ایک ہفتہ پیٹھو یسکوشو ملوک انخلاف نوجوان انخلاف خاص کر یمزن بیرون میری آسک گوشو مقیم شی پتنز سٹوڈن شاہ پتنز پوجر پیش افراد شاہ پتنز ملوزن شاہ بازوں کی سوچ سنگی عمل آئی شروع کرنے کیش رنگ ٹارگیٹ کرنے کی گوشو ملوزن شروع جی بس اندر یہ توجہ شروع کی درجل آب گاری آئی ظالمی ہرانسہ آئی کرنے کیش رنگ پتک مسلمان کمال قویتای طرف یم روزی آنگل پیچو کشمیوی دشمن تبای مسلم دشمن قویتا روزمت شکر گرانوز کرنے ہسٹلانوز کرنے دکانوز کرنے پیرواز شاہلواز سٹوڈنٹ ہاتھ چوئے کسی برانوز کرنے کی کسی برانوز کرنے کی بلکتین آئی خوشت لوگو موزدی نگر بچوں کسی برانوز کرنے کی سرینگر پریس کالنی میں آج کچھ نوجوانوں نے احتجاج کی دوران سرینگر میئر جنید عظیم موٹو کے خلاف میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا الزام آئید کی ہیں آئے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ میرا نام وسیمہ شیخ ہے میں ملفاق سے ہوں پرچو سنڈے کی دن ہمارا گھر جل گیا تھا تو اس سلسلے سے ہم جنید موٹو کے پاس گئے تھے مدد کے لئے تو ہم نے سوچا کہ اگر کچھ امداد ہوگی تو ہمارا بھی کام ہو جائے گا کہ اور میرے ساتھ کچھ بندے آ گئے تھے ان کا ورکر آ گیا تھا ہمارے گھر کہ آپ اپنے ساتھ ایک تو گھام کے جو سرپنچ ہے ان کو ساتھ لے کے آنا اور اپنے ساتھ کچھ اور بندے لانا تو میں گیا تھا ان سرپنچ صاحب کے پاس جو ہمارے سرپنچ صاحب ہے اس کے پاس گیا تھا میں نے بولا کہ اس کو مجھے آپ کی مدد چاہیے تو انہوں نے بھی ناکار نہیں کیا بولا کہ ہاں میں آ جاؤں گا اور ہمارے ساتھ کچھ اور بندے تھے تو وہ بھی آ گئے جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے بولا کہ آپ میں ان کو بولوں گا جنید موٹو کو بولوں گا کہ یہ ہمارے ورکر ہے تو جب ہم وہاں پہنچے جنید موٹو جب آ گیا تو انہوں نے مالے ڈالے ہمارے تو ہم نے بولا کہ ہمارا ابھی کام ہے میں ابھی مسئبت ضد ہوں تو جب ہم شام کو گھر پہنچے پہلے انہوں نے فوٹ اٹھایا کہ بولا کہ یہ یادگار کے لیے رہے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا فوٹو وائرل ہوگا جب ہم گھر پہنچے تو ہمارا فوٹو وائرل ہوا تھا اور میں کسی اور مصیبت کے لئے وہاں پہ گیا تھا کہ ہمیں کوئی مدد ہو جائے گی کوئی امداد ہو جائے گی اور ہمارے ساتھ جو تھے یہ میری حلب کے لئے آئے تھے لیکن ہمیں حلب نہیں ہوئی ہمیں اس سے بھی مصیبت ہو گیا اس سے بھی بڑھ کر جو کہ ابھی میں محلے میں باہر بھی نہیں نکلتا ہوں تو جو آپ کے پاس کارپن آئے تھے جنہوں نے آپ سے کہا دے گا ان کا نام کیا ہے ان کا نام میں نہیں جانتا ہوں جانتا ہوں وہ ہمارے گھر آئے تھے تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے فوٹو بھی اٹھائے تھے تو انہوں نے بولا تھا آپ اس دن وینیز جے کے دن آنا ہمارے پاس دوپیر کے بعد تین بجے ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے چلس کالنی میں جہاں پہ جنیر مرتو رہتے ہیں میں چاہتا ہوں اتنا پہلی بات میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوٹو ریمو ہو جائے اور ہمارا کسی پارٹی سے وادستہ نہیں ہے نہ ہم پی ڈی پی کے ہے نہ نیشنل کے ہے نہ جے کے پی سی کے ہے ہم تو ایک عام آدمی ہے اس چھے گزیر اسکران سیرنی کے اس چھے نکونی پارٹی سے وادستہ اس چھے ایک آن آدمی بہت ست پہنے مرتو کھتر گومت میں اس تینیز مشیبت بہت سم مشیبت زد گومت مگر میں تلوک مشیبت اس ناجے اس فائد بہت سم مرتو کھتر گومت میں تلوک ناجے اس فائد میں اس سے لوگ یہ منت ازا کہ اس کے اگر یہ ہندی جانس کے انگیس ہم چمی زیوار یہ من اون میں تہنی رو میں سویت جشنک ہمارا پڑتا ہے بڑھ گام میں تاثیل پڑتا ہے ہماری خاگ میں ساکینہ ہمارا پڑتا ہے ککڑباگ خاگ اس لیے آئے ہم لوگ یہاں یہ بیچارے گریب ہیں وہاں کے ککڑباگ کی عدی بستی تقریباً ناؤں فیملی آئن کی ہے جو پیچھے پہار سے تودے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ہر وقت ان کا جب آتا ہے ناؤں بر یہ ان کو باغنا پڑتا ہے خاگ میں آتا ہے اپریل ان کو باغنا پڑتا ہے خاگ میں اس لیے تقریباً ساٹھ سال ان کو ایسے چلتے پھر چلے گیا ٹائم مگر ان کو کسے گورنمنٹ نے ان کا کوئی چارہ نہیں کیا اس لیے چارہ کیا کرتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ بھی وہاں کا تحصیل در صاحب وہ لے جاتا ہے دار علوم میں بٹھاتا ہے وہ شرطی مسئلہ ہے وہاں کا دینی مسئلہ ہے ہمارا دار علوم کا دار علوم میں ان کی جگہ نہیں مل سکتی ہے وہ دینی مسئلہ ہمارا ان کی جگہ ان کو گورنمنٹ کو دینی ہے گورنمنٹ کے ساری دو آدمی گورنمنٹ کے آئے وہاں ان کو لانے کے لیے بچانے کے لیے ایک آیا ایسے چکھاگ ہو رہا ہے تحصیل در فہاروں کا مر ڈارک آگ باقی کوئی ڈی سی صاحب نہیں دیکھا کوئی نہیں دیکھا ان کے مسئل ڈیمانڈ سے ان کا کوئی پلاڈ کہیں دے جی گاؤں میں ان کے بچان صورت ہو جائے گی ان کو وہاں ہر جگہ بیگ مان کر کھائیں گے مگر بیٹھنے کی جگہ ان کو کوئی نہیں ہے بیٹھر سر بات یہ ہے کل تقریباً پندرہ بیس اپریل کو آج بائیس اپریل ہو گئے بائیس فروری ہو گیا نا تقریباً کل سے بچے وہاں آئیں گے پڑھنے کے لیے بچے پڑھیں گے وہاں جب دیکھو میں بھی ایک لڑکی والا ہوں میرے دو چار لڑکے ہیں لڑکی والا یا بی بی والا بہاں بیٹھ سکے گا دار علم کی بیڈنگ میں وہاں قرآن پڑھنا ہے کنے وہاں فیملی لے کر بیٹھیں گے اگر وہاں شریعت اجازت دیتی ہے فیملی لے کر بیٹھو پھر بیٹھے کر نماز پڑھنے کے لیے وہ دینی تعلیم کے لیے وہ ان کے بیے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ افتام کو پہنچا کل تک دیجئے اجازت خدا حافظ